کسان بھائیو نمسکار آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان کی فصل میں بورون کھات کا استعمال کب کرنا چاہیے کونسی بورون کا استعمال کرنا چاہیے کتنی ماترہ میں استعمال کرنا چاہیے اور کس عوستہ میں بورون کے استعمال سے سب سے زیادہ لاب ملنے والا ہے بورون تک تو آخر کیا ہوتا ہے اس کے کار کیا ہوتے ہیں اس کے لاب کیا ہوتے ہیں اور کتنی ماترہ میں اپیو کرنا چاہیے سمپور جانکری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو اگر آپ سبھی چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ایس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جلور لبائیں جو بھی آپ کا سوال ہو سجاؤ ہو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے زیادہ سمجھ نہ گواتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کسام ساتھیوں یہاں پر ہم سب سے پہلے جاننے والے ہیں بورون تک کیا کاری ہوتے ہیں ہماری فصل میں اس کا کام کیا ہوتا ہے اس سے ہماری فصل کو کیا فائدہ ہونے والا ہے تو جو بورون ہوتا ہے یہ آپ کے پاودھے کی جو کسکائے ہوتی ہیں کسکاؤں میں گھرنسی روپ میں اپلپد ہوتا ہے تصہ اس کی جھلی کو موجود بناتا ہے بورون تک تو پاودھے کی جڑوں کے دوارہ اوسوسیت جلوا کھنیت لونوں کو جائیمل کسکا کے مادہم سے پاودھے کے سمپور انگو تک پہنچاتا ہے اگر ہم اس کو سیدھی بھانسا میں سمجھیں جو ہم مٹی میں اپنے خات دیتے ہیں چاہے ڈی ای پی ہو گیا این پی کے ہو گیا یا پھر ایس ایس پی ہو گیا کوئی بھی خات جو ہم مٹی میں ڈالتے ہیں پانی جو ہم مٹی میں لگاتے ہیں تو وہ جڑوں کے دورہ اوسوسیت کرنے کا جو کار ہوتا ہے اگر ہم سیمپل بھانسا میں سمجھیں تو جڑے جو اپنا بھوجن بناتی ہیں تو بھوجن ہی وہ گرہٹ نہیں کر پائیں گی جو آپ وہ خات پزارٹ ڈالتے ہیں جو آپ وہ مٹی میں ڈی ای پی این پی کے پوٹاس یہ سب ڈالتے ہیں تو وہ اپنے ملد اپنے سب ہی انگو تک پہنچا ہی نہیں پائیں گی تو پولے کے سب ہی انگو تک پہنچانے کا جو کار ہوتا ہے وہ آپ کا بولون تتکہ ہی ہوتا ہے اس کے بینہ پولے کا جیونچک پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی اس کے بہت سارے کار ہوتے ہیں پولے میں جب پھول لگتا ہے تو پھول میں جو پراغنٹ والے پرکریا ہوتی ہے جس سے ہمارے پھل بنتے ہیں دانے بنتے ہیں تو اس میں کافی ہیلت کرتا ہے اس میں مدد کرتا ہے پراغنٹ والے کے نرمان کرتا ہے کرتا ہے آپ کے پودھے میں جو سوکھاپن ہوتا ہے سوکھے کے پر سینسیل بناتا ہے پھلیوں کے دانے ملہب پھلیوں میں الگ دانے دانے میں حیل کرتا ہے آپ کے دانے سوڑول بنتے ہیں آپ کے دانے کا بھلاو اچھے سے ہوتا ہے جس سے آپ کو ایک اچھی اوپچ مل جاتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کار ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے امپورٹنٹ کار آپ کو بتا دیا ملہب جو سب سے مہت پونڈ چیزیں تھیں اس کے بارے میں ہم نے آپ کو جانکاری دی دی ہے کہ یہ یہ کار ہوتے ہیں اب ہم کسان بھے جانتے ہیں مالی یہ اس کی کمی ہو جاتی ہے بھولون تلتو کی کمی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے بھولون تلتو کی کمی لگ بھک سب ہی پلانٹ میں ہوتی ہے سب ہی پودھے میں ہوتی ہے سب ہی فصلوں میں ہو جاتی ہے تو اگر ہم جانے دھان کی فصل میں اگر کمی ہو جاتی تو کیا ہوگا تو دھان کی فصل میں اگر کمی ہو جائے گی تو جو پودھے کی تنے ہوتے ہیں ڈنٹھل ہوتا ہے اس پہ آپ کو دلالے نظر آ جائیں گی کبھی کبھی پتیوں کی سیراہوں پہ بھی آپ کو یہ دلالے دیکھنے کو مل جاتی ہے تانا وہ پتیاں موٹی ہو کر ٹوٹنے لگتی ہیں نئی کلیاں بلنا بند ہو جاتی ہیں بھی دھوارا بھاگ مجھ جانے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان پودھوں میں ڈائی بیر کی سمجھے بھی اسی کی کارن آ جاتی ہے اس کے علاوہ پھول پھل بیج کم بنتے ہیں پھول میں نسیجن کی کیلئے باد ہی سو جاتی ہے کیونکہ پراغ نلی اور پراغر صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے تو اس کی یہی کمی کے لچن ہوتے ہیں مل پھل سے لے کے پھول بننے میں کافی دکت آتی ہے اور پودھے کی جو آکرت ہے وہ بھی بکٹ ہو جاتی ہے مل پودھے کی آکرت ہے آپ کو جھاڑی نمہ بھی نجات آئے گا اگر ہم دھان کو نہ لیں کسی ان پودھے کو لیں تو ان پودھے میں جیسے بیگن میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم چھوٹے چھوٹے پتے ہو جاتے ہیں جھاڑی نمہ ایسے جو پھل والے پودھے ہوتے ہیں وہ جھاڑی نمہ ہو جاتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے پتے بہت سارے نکل آتے ہیں تو یہ اس کی کمی کے لچن ہی ہوتے ہیں تو اب ہم کسان بھیجو جانتے ہیں آکر ہمیں اس کا استعمال کب کرنا چاہیے کب استعمال سے سب سے زیادہ لاب آپ کے دھان کی فصل میں ہونا چاہیے ویسے اس کا استعمال آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں ایسا نیکی کیول کسی ایک بھی سید سمیں پہ ہی آپ کو کرنا چاہیے لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا اُدیر سمالا یہی ہے کہ آپ کو اس کا بہتر لاب مل سکے سب سے زیادہ لاب مل سکے اگر آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تو اس کا استعمال کسان بھائیو آپ کو کب کرنا ہوتا ہے جب ہمارے دھان کی فصل گبوڑ عوستہ میں ہوتی ہے ملدہ جب ہمارے دھان کی فصل گبوڑ عوستہ پھر گوڑ عوستہ جس کو بولا جاتا ہے جب بالیا تنے کے اندر آ جاتی ہیں ملدہ بالیا باہر نہ ہے بالیا تنے کے اندر آئے تنہ جب آپ کا گول ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے اس عوستہ میں بولون خات کا استعمال کرنے سے آپ کو اس کا سو پرسنٹ لاب مل جاتا ہے پراغ نرے کا نرمان اچھے سے ہوتا ہے بالیاں اچھے سے آتی ہے بالیاں میں دانے کا بھراؤ اچھے سے ہوتا ہے جب پولینیسن صحیح روپ سے ہوتا ہے تو سادے دانے کا بھراؤ صحیح روپ سے ہو جاتا ہے تو اس لئے تب آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کی اگر ہم ماترہ کے بارے میں جانے تو اس کی آپ کو لگ بھک سو گرام سے لے کے ایک سو پچاس گرام کی ماترہ کا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ ماترہ کا استعمال آپ کو نہیں کرنا سو سے ڈیڑھ سو گرام پر سی اکڑ کے حساب سے آپ کو یوز کرنا چاہیے اس کے ساتھ اس عوستہ میں آپ انٹی کے 024 کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آج کی جانکاری پسند آئے ہو ویڈیو کو لائک جلور کرنا دھنیواد